الحمدللہ وَمِن سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَغْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَىٰ حَلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا زِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ابْتِدَاءَ لَهُ وَلَا انْتِهَاءَ لَ اَزَلِيٌ عَبَدِيٌ دَيْمُومِيٌ لا اول لهو ولا آخر لا وَنَشْهَدُ وَنَّا سَيَّدَنَا وَمَوْلَنَا وَحَبِيبَنَا وَحَبِيبَ رَبِّنَا وَطَبِيبَنَا وَطَبِيبَ قُلُوبِنَا وَنُورَنَا وَنُورَ عَيُونِنَا وَغَوْسَنَا وَغْيَاسَنَا وَمُغْيِسَنَا وَكَفِيلَنَا وَوَكِيلَنَا وَمَلِكَنَا وَشَفِيعَنَا يَوْمَ الْجَذَا مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبده ورسول فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّعِيمِ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق اللہ العزیم وصدق رسول النبی الكریم الأمین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاخِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُوْكِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيِّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ مسلِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ اللہ مسلِ عَلَيِّ اب تو میری نگاہوں میں اے جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی تم سا ہسی تو آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اب سا ہسی تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا ہسی تو آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی تم سا ہسی تو آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی یہ شانِ یہ شانِ کریمی ہے کہ ساہ نہیں کوئی یہ شانِ لطافت ہے کہ ساہ نہیں کوئی اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے اے اے سرکار کا جلوہ ہے تمہ شاہ نہیں کوئی اے سرکار کا جلوہ ہے تمہ شاہ نہیں کوئی ہوتا ہے جہاں ذکر میرے آقا کے کرم کا ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم سے محروم تمنا نہیں کوئی جہاں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے محبوب کے تذکرے ہوتے ہیں محبت والے عشق والے میرے نبی کے غلام جہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو شاعر کہتا ہے ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا ارے اس بزم سے کوئی محروم تمنا نہیں کوئی اس بزم سے محروم تمنا نہیں کوئی پھر نبی کی محفل سے اللہ کے محبوب کے نام کی جو بزم سجائی گئی ہے اگر گوئے سے محروم چلا جائے تو یہ میرے نبی کی شان کے خلاف ہے اللہ کے نبی کی ذکر کی محفل میں جو بھی آ جاتا ہے میرے آقا اسے کرم سے نواز دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے توسل سے میرے نبی کے غلام کے دامن کو رحمت سے بھل دیتے ہیں پھروایا اس بزم سے محروم تمنا نہیں کوئی اور پھر شاعر لکھتا ہے کہ جو آق نبی کے دیدار کے لئے ترستی ہے جس کے دل میں نبی کی محبت کی تڑپ ہے جس کے سینے میں نبی کا عشق جو ہے وہ بڑک رہا ہے وضف فرماتا شاعر کہتا وہ آنکھ وہ آنکھ جو غم عشق نبی میں روتی ہے وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں اس آنکھ سے محروم جلوہ نہیں کوئی اور جو نبی کے عشق میں آنکھ روتی ہے تڑپتی ہے اور دل بڑکتا ہے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اس آشق کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیتا ہے اور اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور پھر وہ اپنے نبی کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کرتا ہے یہ ہے اس کے نبی اس کے مصطفیٰ کی منزل اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کا عشق عطا فرمائے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے فرمایا وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں نبی کی نبی کی نگاہ ہوگی مدینے والے تاجدار کی نظر کرم ہوگی تو پھر شاہر کہتا ہے سرکار کی رحمت نے سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا نوازا سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا یہ سچ ہے کہ مجھ سا نکمہ نہیں کوئی میں دیماء میرا مرشد اچھا میں نمو میرا آقا اچھا تے میں اچھا نال لائی تے صدقے جواں اینا اچھا تائیں تے جنہ اسا نمی نال نبائی تے خس خس جتنا قدر نہیں میرا خس خس جتنا قدر نہیں میرا تے میرے سائے بنوں وڑیایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑایاں سائیاں تے جے ربا توں عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچھیا شانا والے جے ربا توں عدل کرے تے تر تر کمبڑ اچھیاں شانا والے تے جے ربا توں فضل کرے تے بخش جاون میں ورگ مو کالے تے رب ذو جلال کی حمد صلاح اور آقا کریم کی بارگاہ میں مختصر آدری کے بعد سامن مخترم ناظرین مکرم آج عید المبارک کا مقدس دن ہے میں اپنی طرف سے مسجد ادامیہ کی طرف سے اپنے تمام احباب کو اہل اسلام کو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو اور تمام اتنے بھی اس وقت فیس بک کو فالو کر رہے ہیں یا ریڈیو کی آواز ان کے کانوں کی سماس سے ٹکرا رہی ہے میں سب کو تہ دل سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو عید جیسی خوشی آتا فرمائے خوش رہے افسوس ہے کہ یہی مسجد عید کے دن یہاں وہ کہتے ہیں کہ تیل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی اس مسجد میں تقریبا 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 تین ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں دونوں والوں میں کمروں میں تو ہمیں باہر بھی کئی بار انظام کرنا پڑتا تھا مگر آج رب کی کرنی ہے رب کا نظام ہے اور اس کی حکمت ہے پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آج میرے ساتھ میرے چند ساتھی جو رمضان میں میرے ساتھ نماز اتراوی ادا کرتے رہے بھائی رفیق صاحب ملک علیہ صاحب عزیزم حافظ حمزہ اور دو ہمارے ساتھی جو اتقاو میں ہمارے ساتھ مل گئے ناب علان چودری مدیر صاحب بھائی یوسف بھائی صاحب تو ان کے ساتھ آج ہم نماز اید ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کریں اللہ کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوں کہ یا اللہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوگی ہے یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو آج ہید کی دن تیری رحمت کا واسطہ دے کر یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اپنی رحمت کے دروازے اپنے نبی کی امت کے لئے کھول دے یا اللہ مسجد کے دروازوں کو کھول دے ان مساجد کی رولت کو بحال کر دے یقین جانے کوئی غلطی کوئی بھول ہم سے ہوئی ہے ہم خطاوار ہیں یا اللہ ہم تو خطاوار ہیں مگر تیری شانِ کریمی تو ہمارے گنہوں کو بخشنے والی ہیں تو بخشنہار ہے یا اللہ تو کریم ہے یا اللہ تو رحیم ہے یا اللہ تو غفور ہے یا اللہ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں یا اللہ ہمارے گنہوں سے تیری رحمت زیادہ ہے یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ رحمتی غلبت اللہ غدبی کہ میری رحمت میرے غدب پر غالب ہے تو یا اللہ آج اپنی رحمت ہم پہ برسا دے یا اللہ رحمت کر دے فضل کر دے یا اللہ اس موزی مرد سے جس کے دن سے جس کے خواب سے مسجدوں بھی بند ہو گئی ہیں اور بھائی نے بھائی سے ملنا چھوڑ دیا بہن نے بہن سے ملاقات کرنی چھوڑ دی اور دوست نے دوستیں ہاتھ ملانا چھوڑ دیا یا اللہ یا ہماری دوست عباب کی جو محافل کی رونکے ہوتی تھی بیٹھتے تھے دکھ سکتی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنے غم اور اپنے مثال شیئر کرتے تھے یا اللہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے یا اللہ کرم کر دے یا اللہ نبی کا صدقہ اپنے نبی سید الابرار کا صدقہ کرم کر دے یا اللہ اس موزی مرس سے ہمیں نجاز عطا کرتے تاکہ ہم پھر مل جل کر بیٹھے اور بیٹھ کے محبتیں بکھیریں ایک دوسرے کے دکھ سک میں شریک ہوں آج عالم یہ ہے کہ میرے ایک عزیز جن کا آج اٹلی میں میرے عزیز ان کی اہلی افوت ہوگی مگر اس کرونا والس کی وجہ سے نہ وہاں نماز جنادہ میں شریک ہو سکتے ہیں نہ تذیت وہاں جا کے کر سکتے ہیں ایسی مرض ہے اللہ تبارک و تعالی اس ہماری مرہومہ بہن کے درجات کو بلند فرمائے جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے بچے ہیں اللہ تعالی ان بچوں کی فاضد فرمائے ان بچوں کو نیک بنائے تو ایسی حالات ہیں ادھر دیکھیں کئی ہمارے عزیز بائی دوست جن کا انتقال و وسال ہوا مگر نماز جنادہ نے ہم چند آدمی شریک ہوئے وہ بھی فاسد فاسد پر کھڑے ہوں کہاں ہم کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے تھے ایک دوسرے سے چڑھ کے کھڑے ہوتے تھے پہفست ہو جاتے تھے میرا نبی باک علیہ السلام نے فرمایا کہ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوا کرو تم کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں گے تو رب ذوالجرال جس طرح تمہارا کندہ ملا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے گا مگر آج ہماری یہ صورتی حال ہے کہ چھے چھے فٹ دور کھڑے ہوں ہاتھ نہیں ملانا گلے ملنا دو کجا نبی کی سنت ہے مہانکہ کرنا گلے ملنا مگر آج ہم اس سے بھی محروم ہیں دکھ سکت میں شریک نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ آج آج کے اس بابرکت دن کے توصل سے عید کے مبارک دن کے توصل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس موزی عالمی وبا سے نجات تافرمائے ازراتِ گرامی یہ عید کا دن ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے باہا اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ میں فرشتوں کے جماعت میں فخر کرتا ہے فخر کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یا ملائک اکاتی اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے میرے بندیوں نے اپنی ذات کے عرام کو قربان کیا اور دن کی تکاور کے باوجود میری عبادت کرتے رہے گرمی کے باوجود لمبا دن گرمی مگر وہ روزے رکھتے رہے میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے فرمایا میرے حکم کی بابندی کرتے ہوئے اور میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے بندوں اور میرے بندیوں نے اے میری اطاعت کو قبول کیا دن کو روضہ رکھا دن کو سیام کرتے رہے رات کو قیام کرتے رہے اے میرے فرشتوں آجاؤ اب بتاؤ کہ انہیں میں کیا عجلاتہ کروں انہیں کیا میں صلحاتہ کروں فرشتی ازگلتیا مولا کریم اے رب زلجلال اے کائنات کے مالک اے لالو نہار کے مالک اے زمین و اسمان کے مالک اے دنیا کو پیدا کرنے والے تو اللہ کل شہن قدیر ہے تیری قدرت پہ قربان جائے یا اللہ اے رب زلجلال تیرے بندوں میں جس تندہی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ یا اللہ تیری عبادت کی تجھے راضی کرتے رہے تیرے نبی کی رضا کے لیے کام کرتے رہے تو یا اللہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں پوری پوری عجرت دی جائے یا اللہ ان کو پورا پورا سواب عطا کر یا اللہ انہیں بڑی محنت کی ایک کون کہہ رہا ہے فرشتے کتنے خوش نصیب ہیں آپ میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے سب نے روزے رکھے عبادت کی تو اب فرشتے میدان میں آگئے ہیں اللہ کی باگے مرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے ان بندوں نے بڑی محنت کی ہے تیرے ان بندوں نے بڑی محنت کی ہے یا دنوں نے کی باوجود یا اللہ انہوں نے روزہ رکھا یا اللہ انہوں نے پیاس lane کو بلداشت کیا یا اللہ انہوں نے بھوک کو بلداشت کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے یا اللہ جو پورا دل کام بھی کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اپنا بزنس چلاتے تھے مگر اس کے باوجود یا اللہ تیرے بندوں نے تیری رضا کے لیے روزہ نہیں چھوڑا یا اللہ تیری بنیاں یا اللہ تیری بنیاں رات کو کام کرتی دن کو بھی اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور شیری افطاری کرتی یا اللہ روزے داروں کا روزہ افطار کرانے کے لیے ہر وقت وہ مصروف رہتی تھی یا اللہ انہوں نے بھی اپنی پوری ذمہ داری ادا کی گرے لو ذمہ داری بھی ادا کرتے رہے اور یا اللہ تیرا فریضہ بھی ادا کرتے رہے یا اللہ ان تیری بارگاہ میں یہ زبارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ان بندوں اور ان بندیوں کو پورا پورا عجر و سباب عطا فرما تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ فشہدو احملائکتی یا ملا اکتی اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو جو میرا بندہ جو جو میری بندی دن کو سیان اور راج کو قیام کرتے رہے عبادت میں گزارے میرے ذکر میں گزارے میرے نبی کی ذات پر صلاة و سلام پڑھتے رہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے تمام کی مقفت فرما دی ہے فرمایا سب کو بخش دیا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فر کے فرشتے ان لوگوں کو مبارک بات دیتے ہیں اللہ کے فرشتے نبی کی امتیوں کو مبارک دیتے ہیں کیا شایرانہ اس امت کی کیوں یہ نہیں کہ آپ کہ آپ کی فیملی بڑی ہے آپ کا کسے بڑے خاندان سے تعلق ہے کسے اچھی برادی سے تعلق ہے یہ آپ بڑے نہیں نہیں ہمارا تعلق بڑی برادی سے نہیں ہمارا تعلق نبیوں کے امام سے ہے ہمارا تعلق رب سے محبوب سے ہے ہمارا تعلق اس پیارے پیغمبر سے ہے ہماری نسبت اس نبی سے ہے جو سید المرسلین ہے جو صرف ہمارا محبوب نہیں وہ اللہ کا محبوب ہے وہ خلق کائنات کا بھی محبوب ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گے بیٹا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشیہ ہے ہم اس پیارے محبوب کے امتی ہیں اس پیارے نبی کی امتی ہیں جو بیٹا تو چٹائی پہ ہے مگر اس کی نگاہ ارش مولا پہ ہے تو ہماری نسبت ہم ہماری یہ نسبت دنیا داری کی کوئی عصیت نہیں رکھتی ہماری نسبت اگر اس کی ویلیو یا اس کی کوئی عصیت ہے تو جو سرکار کے ساتھ نسبت ہے وہی ویلیو والی اور وہی کچھ قیمت رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے اللہ کے پیارے محبوب سے اپنی نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی تو ہی قطع فرمائے ادراتِ گرانی عید کے مبارک موقع پر یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دوستو اس طرح آپ گرہ میں بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو توبہ تائب کرو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے غتائے ہو گئی ہیں اور کن کن غلطیوں کو کہ میں نشانت نہیں کروں ارے دوستو ہمارے بچے اولادیں والدین سے دور ہو چکی والدین کی اعتباہ نہیں ہو رہی والدین کی فرما برداری نہیں ہو رہی اور والدین کو نعوذ باللہ حکیر سمجھتے ہیں قریب نہیں جاتے یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر نوجوان میرے ساتھی میرے بچے یہ خطاب میری تقریر سن رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے نبی نے فرمایا تائردار مدینہ نے فرمایا اور جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ نحمد الرسول اللہ اور جس کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس کے غلام بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس کے خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میرے اس نبی کا فرمان علی شان ہے میرے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ والدہیں نراز ہیں اس کے ساتھ رب بھی نراز ہے اور جس کے ساتھ جس کے ساتھ والدہیں نراز ہی ہیں اس پر رب بھی راضی ہے یہ کس کا فرمان ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا عزیز بچوں میرے ساتھیوں اگر اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہو دعاؤں کی اجابت چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کر لو اپنے والدین کے قدموں کو پکڑ لو ان کی اطاعت کو قبول کر لو ان کی فرما برداری کر لو ان کو راضی کر لو کیونکہ والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے یہاں تک آتا ہے کہ جس کے والدین نراز ہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے کتنی بدقسمتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کیوں آگی یہ رزق میں برکت پتہ نہیں کیوں اٹھ گئی ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں شاد فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کرو ان کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِقْسَانَهُ وَبِزْلْقُرْبَى وَالْجَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ اَبْنِ السَّبِيلِ عزراتِ گِرَامِ اللہ تبارک و تعالی نیور نبی کریم علیہ السلام نے رشتہ داروں کے ساتھ قریبیوں کے ساتھ سلح رحمی کا حکم دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سل من حرمکا سل من حرمکا فرمایا سل من حرمکا وحت من حرمکا من حرمکا سل من قطعکا فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اسے اپنے تعلق کو جوڑ اور جو تجھے نروم رکھتا ہے اور تجھے عطا کر نبی کریم علیہ السلام کا فرمایا فرمایا محبتیں بڑھاؤ نفلو تم کو ختم کرو ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہو فیملیوں میں پیار بھڑھو محبت بھڑھو اور یادہ کہ محبت پیار سے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جن فیملیوں میں پیار محبت ہے اتحاد ہے ینتی ہے میں ان آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہوں کہ ان فیملیوں میں رب زلجلال کی رحمت نازل ہوتی ہے اتفاق میں بڑی برکت ہے لہذا یہ چھوٹی موٹی نرازگیہ ہوتی رہتی ہے انہیں اگنور کرو اگنور کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو فرمایا غصے کو پینے والے رب کا فرمان ہے سورہ آل عمران ہے غصے کو پی جانے والے بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہادر جلت مند وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے بہادر وہ نہیں جو کسی کو بچھار دے کسی کو چت کر دے کسی کو لٹا دے کسی کو قتل کر دے اور کسی کو زخمی کر دے فرمایا وہ بہادر نہیں میری آقا نے فرمایا بہادر وہ ہے جس نے اپنے غصے پر قابو پا دیا فرمایا غصے کو پینے والے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے والعافینا ان الناس واللہ یحب المخشنین اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے غصے کو پینے والے معاف کرنے والے عیسان کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے ان لوگوں سے اللہ کی محبت ہے تو لہذا اگر اللہ کی محبت چاہتی ہو تو پھر غصے پر کنٹرول کرو غصے کو پی جاؤ اور اگر کسی کو غلطی ہو جائے تو معاف کرنے والے بن جاؤ خوز العفو وامر بالعرف اللہ نے فرمایا کہ معاف کرو غلطی کو اور نیکی کا حکم دو وامر بالعرف تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنے والوں میں بنا دے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور آج کی خوشی کے دن کے توصل سے تمام کی پرشانیاں دور فرمائے فیملیوں میں اللہ تعالی پیار محبت پیدا فرمائے اور ہمیں اتنی طاقت و قوت دے کہ ہم غصے کو پی جایا کریں اور غصہ ختم ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اتنی حمد اور تفیق دے کہ ہم معاف کرنے والے بن جائے اور پھر رب زلجلال مزید تفیق دے ہم عیسان کرنے والے بن جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہم سے محبت کرنے والا بن جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عید کی اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی آج کی خوشی کے دن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرضور فرمائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے اور دعا ہے رب زلجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس موزی مرض عالمی وباہ سے ہم سب کو نجات کا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين